آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی او کی جو سمٹی اس میں کشمیر کا نام نہیں لیا گیا اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ چائنہ نے منع کر دیا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تب بھی پرابلم ہے نام نہیں لیتے تب بھی آپ کو لگ رہا کہ کیوں نام نہیں لیا تو آپ کو آپ تو خود کہتے ہیں کہ کشمیر کو چھوڑیے اور آگے بڑیے تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں آرزو جی میں نے کبھی نہیں بولا کشمیر کو چھوڑی آگے بڑیے میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیر کشمیر کرے اور میں on record پہلے آپ کی شو میں بھی بول چکا ہوں کہ پاکستان جتنا کشمیر کرے گا جتنے international forums پہ کشمیر ریز کرے گا بھارت کا اتنا بھلا ہے میں دو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں ایسا کیوں ہے آرزو جی بات یہ ہے کہ پاکستان united nations general assembly میں جائے پاکستان ایسیو میں جائے پاکستان کہیں پر بھی جائے جب پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے یا پاکستان آفغانستان کی برد کرتا ہے تو اس وقت پاکستان پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوتا میں تو چاہتا ہوں میں نے کبھی نہیں بولا کہ آپ کشمیر کو چھوڑیے میں صرف ایک 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 صلاح کے طور پر میں نے بولا کہ اگر میں پاکستانی ہوتا تو میں economic development پر focus کرتا میں کشمیر پر focus نہیں کرتا میں education healthcare اور economic development پر focus کرتا یہ میں نے آپ کی شو میں ایک بار بہت پہلے بولا تھا لیکن میں as an Indian وہ تو میں اپنے آپ کو ان shoes میں ڈال کے اس اس لہجے سے بول رہا تھا طریقے سے بول رہا تھا لیکن اگر as an Indian میں چاہوں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں آپ کے شہباشری صاحب ہیں یہ صرف کشمیر کی بات کریں یہ کہیں پر بھی جائیں یہ صرف کشمیر کی بات کریں اور کشمیر کی ہی بات بات کرتے چلے جائیں کیونکہ جتنا یہ کشمیر کی بات کریں گے اتنا یہ پاکستان کی بات نہیں کریں گے اب پاکستان میں فلڈز آ رکھ ہیں ماسوم لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں currency آپ کی crash ہو رہی ہے diplomatic isolation ہے economic حالات بہت خراب ہیں اس میں پاکستان کو قائدے سے کیا چاہیے کرنا logically پاکستان کو چاہیے کہ دنیا کو اکھٹا کرے عالم اسلام کو اکھٹا کرے جس کا وہ کہتا ہے کہ only nuclear bomb اسلامی نیوکلئر bomb ہمارے پاس ہے دنیا میں ہے ان سب لوگوں کو اکھٹا کرے کہ کس طریقے سے پاکستان کو rebuild کراتے ہیں اس میں focus ان کا 10% ہے ان کا focus کشمیر ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کے issue کو آگے بڑھائے جائے تو اب دیکھیں کشمیر کا نام لے کے یہ پاکستان کو نقصان پہنچا جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کیونکہ وہاں پہ time تو اتنا ہوتا ہے نا limited ہوتا ہے عرضو جی آپ جب بھی کسی forum میں جائیں گے پانچ کشمیر کو دے دیں تو ہمارا معاملہ ہو جاتا ہمارا matter ہو جاتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے یہ جو پاکستانی بڑے بڑے تیلیویجن اینکرز بولتے ہیں کہ کشمیر کا نام لے لیا کشمیر یہ بھی جھوڑ بولتے ہیں عوام سے بڑے بڑے آپ کے تیلیویجن اینکرز اب جھوڑ سب فراڈ 400 بیسی کیوں آپ کشمیر کا نام لے لی جی دنیا کو فرق پڑ رہا ہے کس کو فرق پڑا ہے 75 سال میں آپ یہ بتا دیجئے کہ اس country کو فرق پڑا ہے کشمیر کا نام لے کے ایک country بتا دیجئے جس کو فرق پڑا ہے 75 سال اور 75 سال سے وہی چیز کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں اور 75 سال آپ کا لے آئی ویش آئی ویش بلاول بھٹو زرداری all the best لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پانچ دس سال جو ہے وہ پاکستان کشمیر کا نام نہ لے بعد میں کرتا رہے کشمیر کشمیر پہلے کارنو ہی دیکھ لے ہمارے جو حالات اس وقت خراب ہیں ان کو دیکھ لے اس point of view سے میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے کہا کہ تھوڑے time کے لیے الگ ہو جائے بلکل بلکل میں نے تو یہ کہا تھا کیونکہ بھائی جب آپ کے bank balance ہوگا آپ کی جب میں پیسے ہوں گے آپ کی دنیا میں عزت ہوگی اس وقت اگر آپ کشمیر کہیں گے تو لوگ سنیں گے آج کی تاریخ میں کشکول لے کے اگر بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف صاحب کشکول لے کر جائیں عمران خان کشکول لے کر جائیں اور پھر بولے کشمیر تو لوگ کہیں گے یار سنو ہم ایک تو تمہیں پیسے دیں اوپر سے کشمیر کے بارے میں بکواز بھی سنیں یار دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں تو آج کی تاریخ میں انڈیا کی لوگ کیوں سنتے ہیں کیونکہ انڈیا پولٹیکلی سٹیبل ہے اور اکانومکلی بھی سٹیبل ہے وائبرانٹھ ہے اکانومکلی تو لوگ سنتے ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہے نا سیدھی سی بات ہے بلکل ساتھی انگلین کی جو کوئن ٹھیوں کی ابھی جیسے ڈیتھ ہوئی اور آج سارا کچھ سب کنٹریز کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے بجائے افسوس کرنے کے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب اپنا کوہنور واپس مانگ رہے ہیں کہہ رہے کہ جی وہ کوہنور چھرا کے لے گئے تھے اور وہ واپس دیا جائے وہ نیوز جو ہے بہت زیادہ اس پہ چل رہی ہے گوگل پہ اس طرح اس طرح کا behavior کیوں ہیں نہیں یہ ہماری سرکار کا یہ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسا نہیں بولا کہ کوہنور واپس کا مہم تو بہت پہلے سے جل رہی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے ابھی نہیں کچھ نہیں بولا ہماری تو راشپتی وہاں پہ گئی ہیں شریمتی ڈراؤپدی مرمو جی وہاں پہ گئی ہیں سمویتنا پرکٹ کرنے کے لئے کنڈولنسز دینے کے لئے شیزن لندن جہاں پہ بھی the queen is lying in state وہاں پہ گئی ہیں UK میں اور whichever city i'm not sure کہاں پہ ہے وہاں پہ شیز گان تو یہ دیکھیں social media social media پہ لوگ 10 چیزیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ government آپ صرف دیکھیں جو government of india بولے اس کے بارے میں تم جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر xyz کسی نے کہیں کسی کے گاؤں قضبے میں کسی نے اگر سرسری چھوڑ دی social media پہ تو اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا ہے بالکل ٹھیک لیکن اب بھی آگے بھی ایک 23rd کو جو ہے ایک میٹنگ اور ہونے جا رہی ہے وہ جیسے کہ United Nation General Assembly کی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا خیال ہے کہ وہاں جا کر شہباز شریف صاحب کیا آپ کو بات کریں گے انہوں نے بات وہی کریں گے ہی نہیں کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف is an intelligent man شہباز شریف ہے اکل مند آدمی ہے اور شہباز شریف کے باس 10 اور ٹاپک ہیں ادھر اس کو ان کو لحاظ کرنا بڑا کیونکہ چینہ کا اس کو جو ہے وہ پورا ماملا چائنیز ہے اور چینیز نے ڈسنگیجمنٹ کری تھی پی پی 15 میں یا گوگرا ہوت سرنگز جو ڈسنگیج کرے تھے ٹروپس انڈیان آرمی نے بھی ڈسنگیج کرے تھے وہ اسی لئے کرے تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ پروپر سمیٹ ہو جائے چائنہ اب انڈیا کو چھیڑنے کے موڈ میں نہیں ہے تھوڑا بہت کرتا رہے گا لیکن پاکستان کے طور پر چھیڑنے کے موڈ اس وقت میں نہیں ہے چائنہ کیونکہ چائنہ خود بہت بری طریقے سے پسا ہویا تو یہ ان کو تو ایسیو میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں لیکن یون جنرل اسیمیلی پہ ضرور کشمیر ان کے پاس دیکھیں نا آرچو جی ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے کس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا بات کر لیں گے کہ بارہ آگئی ہے کلیمیٹ چینج کے بارے میں تو انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے کیونکہ اتنی بڑی پروگرم آئی ہے دوسری چیز they will talk about کشمیر they will ان کی مجبوری ہے اور یہی مجبوری بھارت کو بہت فائدہ دے چکی ہے کیونکہ کشمیر پولیسی ایک تو پاکستان کی کوئی کشمیر پولیسی ہے نہیں دوسری چیز ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان دے کے ان کی ذمہ داری کشمیر پر خدم ہو جاتی ہے آپ سمجھ بھی میری بات انہوں نے بیان دے دیا یہ جائیں گے بیان دا گئیں گے دنیا دیکھیں گے نہیں دنیا ignore کریں گے پاکستان میں ہیڈلائن میں ہو جائے گا he very strongly raises the کشمیر issue سارے پاکستانی خوش ہو جائیں گے کانی کا تم ہو جائے گی 75 سال میں strongly raising the کشمیر issue ڈیڑھ ہزار بار ہو چکا ہے اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں تین بار جا کے پاکستانیوں نہ نہ بول دیا ہو کہ کشمیر ہمارا ہے